ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو رمضان المبارک کے دوران قل ہن مجلس تامر ملت زلہ گلورگا کے زیر اتمام ہر اتوار کو حج کمیٹی نیا محلہ میں قرآنی مذاکروں کا اتمام کیا گیا تھا لیکن حکومت کی جانب سے کوئیڈ نائنٹین کے زوابط اور لاگڈون لاگو کیے جانے کی وجہ سے یہ قرآنی مذاکرے منقل نہیں کیے جا رہے ہیں لیکن اے ٹی وی پر ہر اتوار کو قرآنی مذاکرہ لائیو دکھایا جا رہا ہے آج کا یہ تیسرا قرآنی مذاکرہ ہے جس میں ہم ایک بار پھر بلورگا کے ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد پقر الدین صاحب قطیب امام مسجد بارگاہ شیق دکھن کو مدو کیا ہے قرآنی مجید کے حوالے سے آج ان سے گفتگو ہوگی دوسرے قرآنی مذاکرے میں مولانا نے قرآنی مجید کے اسلوب اور تجوید پر بہتی معلوماتی گفتگو فرمائی تھی آج بھی مولانا سے ہم قرآنی مذاکرے میں قرآنی مجید کے اسلوب اور اس کے نزول کے مقاصد اور قرآن مجید میں جو انبیاء اکرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے مولانا آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے جزاک اللہ شکریہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزلا فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرخان قرآن مجید کا سب سے اہم اور عظیب مقصد اس کے نزول کا سورہ بخرا کی آیت نمبر 125 میں بیان کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں تو اس آیت کی روشنی میں نزول قرآن کا جو اہم اور عظیم مقصد بتایا گیا ہے وہ نوے انسانی کی ہدایت ساری انسانیت کے لئے ہدایت کا سامان قرآن مجید ہے انسانیت کے جتنے طبخات ہیں ان طبخات کی مکمل رہنمائی پوری زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن مجید ان کی رہنمائی کرتا ہے انہیں ہدایت دیتا ہے قرآن مجید کے نزول کا دوسرا مقصد سورہ آل عمران کی 138 آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھنے کے لئے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہزگاروں کے لئے اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بتایا گیا اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے اور آ گئی ہے شفا ان روگوں کے لئے جو سینے میں ہیں اور آ گئی ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لئے تو اس آیت میں نزول قرآن کے دو تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں ایک تو حدل لناس فرمایا گیا دوسرا وشفاء اللی ما فی الصدور سینوں میں پوشیدہ امراض حسد کینا بوس عداوت نفرت کینا گخل یہ جو روحانی بیماریاں ہیں اس سے اگر شفا حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے یہ ہدایت کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قلب و باطن میں جو روحانی امراض ہوتے ہیں ان روحانی امراض سے شفا دلانے بھی مقصد ہے نزول قرآن کا ایک معنی میں اس کو تسکیع نفس تسکیع نفس تسکیع نفس تسکیع نفس کی تعلیم بھی قرآن مجید میں موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت بھی آئی ہے آیت کریمہ کارہہ نبوت یا رسالت جس میں بیان کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت شریفہ ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَا فِيهِمْ رَسُولًا يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبُلُ لَفِيظُ وَلَعْلِمُ مُبِينَ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے قدیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تذکیہ فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے بھی آراستہ فرماتا ہے کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے حکمت سے مراد اللہ تعالی کی رضا کیسے حاصل کی جائے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے اللہ تعالی کا قرب کیسے حاصل کیا جائے وہ بھی تعلیم آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سے تذکیہ نصبی ہوتا ہے یعنی یہ صرف تلاوت سے ہوتا ہے یا پھر اور کوئی اس کا طریقہ کار ہے قرآن مجید کی تلاوت سے محفوظ رہنے کے لئے قرآن مجید کی تلاوت روحانی بیماریوں سے شفا ہے اور اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ ہم قرآن مجید کے تعلیمات پر کاربند ہوں قرآن مجید کے تعلیمات پر جب کاربند ہوں گے جو جو تعلیمات احکامات ہیں اس پر کاربند ہونے سے ہی نفس ہمارا پاک ہوتا ہے دوسرا یہ کہ صاحب قرآن سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو آقا علیہ السلام کی ذات سے ہمارا حد درجہ عشق اور محبت ہو عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے اور آقا علیہ السلام کے تعلیمات کو حرزجہ بنانے سے نفوس کا تذہیہ ہوتا ہے مولانا لوگ عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں لیکن سنت رسول پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں عشق رسول کا دعوے اسی وقت عشق رسول کا تخاظہ کیا ہے میار کیا ہے عشق رسول کا تخاظہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا حق تب ہی ادا ہوگا جب ہم ان کے اتبا کامل طور پر کریں گے اتبا شرط ہے محبت کی بعض لوگ ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں اتبا سے خاسر ہیں مکمل اتبا نہیں کرتے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا جبکہ محبت کا تخاظہ اتبا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو اتبا کرتے ہیں محبت کا دعویٰ نہیں کرتے محبت کے آثار ان سے واضح نہیں ہوتے ظاہر نہیں ہوتے یہ دونوں گروہوں کو اصلاح کی ضرورت ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ آقا کی اتبا میں لگا رہے ہیں اور جو اتبا کی جو رت لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اتبا سے پہلے محبت رسول ہے محبت رسول کے بغیر اتبا کام دینے والی نہیں ہے سبحان اللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اتبا جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اتبا بھی ضروری ہے اور اتبا ایسی ہو کہ وہ ظاہر ہو بہت اچھی بات آپ کے ہمارے ناظرین کو بتائیں مولانا یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے جس کو انداز تخاطب بھی کہتے ہیں پچھرے پروگرام میں بھی آپ سے اس سلسلیم گستگو ہوئی تھی لیکن بات تو واضح نہیں ہو سکی تھی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قرآن کا جو انداز تخاطب ہے اس کا جو اسلوب ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کے عدبی فنی محاسن کیا ہے قرآن مجید کے جملہ آیات مقدسہ 6666 آیات مقدسہ اپنے اندر علم و عدب اور عدبی محاسن سے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں جو عدبی محاسن ہیں فنی محاسن ہیں اس کا جو حسن و جمال ہے آیات الہیہ کا اس کے حسن و جمال کو اس کے فنی محاسن کو کما حق کہو بیان کرنے سے انسانی عقل انسانی علم خاسر ہے چونکہ یہ رحمان کا کلام ہے اس لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا قل لعین اجتماعات الانس والجن سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان مل کر قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے ایک دوسرے کے معاویر و مددگار ہو کر بھی اس جیسی صورت قرآن کریم کی صورتوں جیسی ایک صورت یا قرآن کریم کے جیسے ایک جز کوئی بھی نہیں لا سکتا یہ رحمان کا کلام ہے اس میں فنی محاسن اپنے اندر اس قدر جازبیت رکھتے ہیں کہ یہاں پر میں دو واقعات کا ذکر کروں گا جو ایمان اور نفاخ کو واضح کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے جی اسلام قبول کیا آپ کے اسلام قبول کرنے میں صرف اور صرف قرآن مجید ہی محرک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ کوئی اور چیز نہیں وہ آیت قرآن کی تلاوت کی سماعت ہے جب ان کی بہن صاحبہ تلاوت قرآن میں مشغول تھی سورہ توہا کی آیت کریمہ وہ پڑھ رہی تھی جیسے ہی آیت قرآن کی تلاوت کا رس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں گھولا گیا تو ان کا جو دل سخت تھا ایمان لانے سے پہلے وہ موم ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خود بیان ہے متعدد سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن مجید کو سنا تو مجھ پر ایک عجیب و غریب رققت تاری ہو گئی اور میں نے قرآن مجید سے عرفہ آلہ اور عمدہ کوئی چیز آج تک سماعت نہیں کی تو اس کا جو فنی حسن و جمال ہے مختصر کلمات میں وسی مفہوم رکھتے ہیں کلمات مختصر مفہوم وسی کلام قلیل مانا کثیر یہ اس کے فنی حسن و جمال کی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے آیات مبارکہ میں پائی جاتی ہیں اور قرآن مجید کی کوئی بھی آپ آیت لیں اس میں جو الفاظ کا انتخاب ہوا ہے اس طرح کے الفاظ کا انتخاب انسانی بس کے بات نہیں ہے بے شک یہ رحمان کا کلام ہے یہ اسی کا انتخاب ہے جو کلمات کے جامعہ کو پہنا کر انہیں اس نے اپنے کلام کو اپنے حبیب پر نازل کر کے اپنے حبیب پاک کے وساطس سے سب سے بڑا عطیہ سب سے بڑا عنام قرآن کی صورت میں امت محمدیہ کو عطا فرمایا امت محمدیہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور قرآن مجید کے فنی جو محاصن ہیں اہل ایمان کے آمال سالحہ اور ان کے لئے جو بشارتیں دی گئی ہیں قرآن کریم میں وہ ابھی قیامت کے بعد وہ نعمتیں جو جنت میں حاصل ہونے والی ہیں اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے قرآن مجید میں اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے صرف آپ آیات قرآنی کے کلمات کو جب پڑھتے ہیں تو ایسا نظم و نست اور ایسا فنی خسن و جمال اس میں موجود ہیں کہ اگر ایمان اور ایقان سے پڑھا جائیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب کفار اور مشرقین کے لئے وعیدیں سنائی جاتی ہیں سخت عذابات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کلمات کو سننے کے بعد ایک مومن لرزہ برندام ہوتا ہے اور اس پر یہ قیفیت تاریخ ہوتی ہے یہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ عذاب الہی سامنے ہے کفر کرنے والوں کو شرک کرنے والوں کو کیسے دوچار کیا جائے گا اس کا نظارہ وہ اپنے حصی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یہ قرآن کا بڑا اعزاز ہے اس کے حسن اور جمال ہیں اس کے فنی محاسن ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں پائے نہیں جاتی قرآن مجید جیسے فنی حسن و جمال رکھتا ہے اور عدیب حضرات کے لئے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ صرف عدبی محاسن نہیں رکھتا عدبی فن اور فنی حسن و جمال نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں ہر چیز کا بیان ہے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اے محبوب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ہر چیز کا بیان کھول کھول کر کیا گیا ہے تبیان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں محدثین مفسرین کا یہ قول ہے کہ تبیان کے معنی اصلا پوشیدگی کو سرے سے ختم کر دینا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہنا قرآن مجید تبیان لِكُلِّ شَيْءٍ اس کے نازل فرمانے والے نے اس کی صفت بیان فرمائی قرآن کی صفت قرآن کے نازل کرنے والے ربِ ذُلجلال نے کیا بیان فرمائی وَنَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا عَلَيْكَ الْكِتَابَا بَاپَرْكِتَابَ تبیان لِكُلِّ شَيْءٍ وہ کتاب جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے بہت شامدہ یعنی جب سے دنیا وجود میں آئی اور دنیا کے ختم ہونے اس کے بعد کے عبدالعباد کی جو زندگی ہے تمام چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں تو کوئی چیز ہے نہیں جو قرآن میں نہیں ہے دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ انام کی آیت نمبر 38 پارہ نمبر 7 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی ہم نے اس کتاب میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی ہے ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں تمام باتیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سموں کا رکھ دیا ہے اول سے آخر تک اس میں مولانا اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی کئی تفاصیر لکھی گئی ہیں لکھی گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے مفسر اپنے انداز میں تفسیر کو پیش کیا ہے ہر مفسر جو تفسیر کرتا ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں تفسیر بیان کرتا ہے اس کا انداز کوئی توالت کے ساتھ کرتے ہیں کوئی مختصر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسر کا تعلق قرآن سے جس قدر مضبوط مستحکم ہوگا اسی قدر اس پر اس کے معانی اس کے مفاہم اس کے مطالب اسرار کھلیں گے اس کے اسرار کھلیں گے حضرت خواجہ دکن سید محمد حسینی بندہ نواز کی حضرت رحمت اللہ علیہ جو الملتقط تفسیر آپ نے تصوف کے رنگ میں لکھی ہے آپ اس میں فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی آیت کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں تو مجھ پر من جانب اللہ ایک آیت کی ساٹھ ہزار تفسیریں واضح ہو جاتی ہیں شرع صدر ہو جاتا ہے ایک آیت کی تفسیر کرنا چاہوں تو ساٹھ ہزار تفسیریں میرے لئے کھول دی جاتی ہیں شرع صدر کر دیا جاتا ہے تو اتنا قرآن مجید میں غور تدبر کیا جا سکتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے حضرت علیہ ابو الحسن نامی ایک بزرگ قرآن مجید کی تفسیر کی چھ سو جلدیں انہوں نے لکھی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے صرف صورت الزہار کی تفسیر اسی صفحات پر اس کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے تو آپ نے امام احمد رضا خان بریلوی کا نام لیا تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے میں اس کے عداب کو اور اس کے قائدے کو ملوز رکھا ہے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے تمام ترجمے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا تو یہ خوبی جو ہے ان کے ترجموں کی ان کے ترجمے کی خوبی الحمدللہ برے صغیر ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں جس قدر بھی ترجمے لکھے گئے ہیں ان میں انفرادیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھاوہ ترجمہ کنزل ایمان کے نام سے وہ صرف بارگاہ الہی کے ہی آداب ہمیشہ ملہوز نہیں رکھتے بلکہ بارگاہ رسالت کے آداب بھی ملہوز رکھتے ہیں اور اہل اللہ کے بارگاہ کے آداب بھی ملہوز رکھتے ہیں اور مومنوں کا ذکر کس طرح کیا جائے احکام الہی کا ذکر کس طرح کیا جائے اس کا اسلوب اور انداز بیان منفرد ہے کئی قصوصیات اس میں پائے جاتے ہیں اس پر بھی ایک باز آبیتہ پوریرام اس طرح کا کیا جا سکتا ہے کنزل ایمان کے فنی محاسن پر اور اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا آداب بارگاہ الہی اور آداب رسالت اس پر ہم ایک اور پروگرام آپ سے کریں گے انشاءاللہ مولانا تفسیریں تو علیدہ علیدہ ہیں لیکن جو آیتوں کا شان نزول ہے وہ تو سبھی مفسرین سبھی مفسرین ترجمہ نگاروں نے ایک ہی بیان کیا ایک ہی بیان کیا ہے یہ کس طرح جمع ہوا شان نزول کا جو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سید المفسرین کہتے ہیں انہوں نے بہت ساری آیتوں کا شان نزول بیان کیا ہے ان کی جو تفسیر ہیں وہ سارے کتب تفاصیر کے لیے مرجع اور ماخص کا حصیت رکھتی ہے اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم انہوں نے قرآن مجید کے شان نزول کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو یہ مفسرین کے لیے یہ دو ذاتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذاتیں ان کے لیے مرجع اور ماخص کی اہمیت ہیں انہوں نے رہنمائی کی ہے شان نزول بتایا ہے اور شان نزول قرآن مجید کی آیتوں اور صورتوں کے شان نزول پر بھی بے انتہا کام ہوا ہے اس پر کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں تو یہ شان نزول کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے شان نزول بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سیاق اور سباق کیا ہوتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کی غرض و غائت کیا ہے آیت نازل ہونے کی اس کو بتانے کے اس میں شان نزول میں یہ ساری باتیں بتلائی جاتی ہیں تو پورے قرآن مجید میں کونسی آیت کا شان نزول سب سے زیادہ پسند کیا جا سکتا ہے یعنی تو اس کی ایک خاص خوبی ہے کوئی ایک آیت کی یوں تو آخہ علیہ السلام کے یا آپ کے متعلقے میں آئی اس کے آخہ علیہ السلام کے بارگاہ کے جو آداب بتلائے گئے ہیں اس کا شان نزول بہت بہت امدہ مال ہوتا ہے پیارہ ہے دلکش ہے دل فریب ہے آخہ علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب جن آیات میں بتائے گئے ہیں جن سورتوں میں بتائے گئے ہیں اس کا شان نزول نہایت ہی دل فریب ہے دلکش ہے ایک شان نزول یا ایک آیت سنائیے آخہ کریم علیہ السلام کے بارگاہ کے آداب سورہ حجرات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتلائے گئے ہیں اس کو سورت الاخلاق بھی کہا جاتا ہے دیکھیں ہمارے ناظرین کا شاید متعلیہ نہیں ہے اس طرح کا سورہ حجرات میں ہماری امدہ اور معلومات فرام کر رہے ہیں سورت الہجرات جو پارہ نمبر چھبیس میں موجود ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ اکرام کو اور سارے امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو واضح الفاظ میں بارگاہ رسالت کے آداب بتائے ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند مت کرو اگر تم اپنی آوازوں کو آقا علیہ السلام کی آواز پر بلند کرو گے تو تمہارے آمال اس قد ایسے ضائع ہو جائیں گے کہ تمہیں گمان بھی نہ ہوگا بارگاہ رسالت کی ادنا سے بے عدوی صرف آواز بلند کرنا یعنی با آواز بلند بات کرنا اس قدر بے عدوی شمار کی جاتی ہے کہ ہمارے زندگی بر کے آمال رائے گا جاتے ہیں ضائع کر دیے جاتے ہیں یہ جو آیت نازل بھی اس کا کیا وجہ تھی پس منظر کیا رہا ہے بہت سارے لوگ آ کر آقا علیہ السلام جب اپنے حجر اخدس میں ہوتے کاشان نبوت میں ہوتے تو آواز دیتے تھے زور سے آواز لگاتے تھے کہ یا رسول اللہ عرابی کوئی آتے دیہاتی صحابی تو ان کو آداب سکھلائے گئے کہ بارگاہ رسالت میں اس طرح سے با آواز بلند صدا نہیں دی جا سکتی عدب کو ملہوز رکھنا ہے اس لیے عزت بخاری کا یہ شیر میں یہاں سنانا چاہوں گا بارگاہ رسالت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے عزت بخاری پاکستان کے شاعر ہیں اس شیر کو اکثر حضرات علم اقبال کے طرف منصوب کرتے ہیں جبکہ یہ شیر عزت بخاری کا ہے وہ کہتے ہیں عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر آہ واہ عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کر دمی آیت جنید و باعزی دی جا آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے زیر آسمان یہ عرش سے بھی نازکتر مخام ہے اور حضرت جنید اور باعزی دیشتے بڑے بڑے بزرگان دین یہاں زور سے سانس لینا بھی بے عدبی تصور کرتے ہیں لیکن مولانا میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ناد خان اور علماء کرام جو ہے ناد پڑھتے خط یا خطابت میں چیخ چیخ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور بہت بلند آواز میں حضور کا نام لیا جاتا ہے نادوں میں تو کیا یہ کمالِ عدب کے خلاف آج کل جو ناد خانی ہو رہی ہے کمالِ عدب کے خلاف کمالِ عدب کو ملحوظ اس میں نہیں رکھا جا رہا ہے صرف نادقوں حضرات ہو یا خطیب ہوں ان کا مطمئن حضر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس انداز سے حاضرین سامعین متاثر ہوں ان پر رقت تاری ہوں رقت تاری کرنے کے لیے بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے رقت تاری کرنے کے لیے نادقہ اور خطابت کا مقصد بھی اس میں دل کی گہرائیوں سے کلام کرنا ہے قیفیت تاری ہوتی ہے قیفیت تاری ہوتی ہے قد پہلے متاثر ہونا ہے اس سے قد پہلے متاثر و محضوظ ہوں حاضرین قد با قد متاثر و محضوظ ہوں مولانا ہم پھر قرآن مجید کے طرف آتے ہیں تو قرآن مجید میں انبیاء اکرام کا بھی پرے تفصیلی واقعات بیان کریں تو اس کا کیا مقصد ہے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام کا ذکر نہایتی شرح و بست کے ساتھ کیا گیا ہے قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے گئے اس کا ذکر بھی تفصیل سے ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے ان کی قوموں میں وہ گروہ جو ان کی تابداری کرتا رہا اطاعت کرتا رہا اس کے لئے خوشخبریوں کا ذکر ہے جو ان کی نافرمانی کیا اور انہیں تکلیف اور عزائیں پہنچائیں ان کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ذکر شرح و بست کے ساتھ کیا گیا ہے قرآن مجید کے فنی حسن و جمال میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ایک آیت میں مختصر سی آیت میں ایک برگزیدہ رسول اور نبی کے وہ سارے اوصاف کو مجموعی طور پر بیان کیا گیا ہے جو ان کے شخصیت کا جو ہے محور و مرکز ہوا کرتی ہے سورہ حود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دل نشی پہرائے میں بیان کیا گیا آیت اگرچہ مختصر ہے میں یہاں عرض کروں گا ارشاد تھی سورہ حود میں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ابراہیم نہایت ہی برد بار اور نرم دل منیب یعنی ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والے تھے منیب کا معنی یہ ہے ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والے تھے اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہم دیکھیں شروع سے آخر تک قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں اطاعت و فرما برداری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ ایسار حلم ایسار اور حلم ان کے شخصیت کے خاص اصاف تھے سب کچھ اپنے رب کے لئے لٹانے کا جذبہ قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا تو اس سے ایک مختصر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی کو انہا ابراہیم الحلی منعواہم منیب آیت مختصر ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پورا تاروخ اس میں موجود ہے اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو کئی سو کتابیں بھی اس پر لکھی جا سکتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سوانے کو سیرت کو اگر اس آیت کی روشنی میں لکھا جائے ایک کتاب نہیں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں قرآن کی جو خوبی بیان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے مختصر الفاظ میں تفصیل الفاظ قلیل معنی کثیر ایک آیت آپ کی سامنے میں نے ارز کیا کہ بے شک ابراہیم نہایت بردبار اور نرم دل اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک اہم مرحلہ جو سب سے پہلے انہیں پیش آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں وادیے غیر زی زرہ میں اپنے بیٹے لادلے اسماعیل اور اپنے اہلیہ کو آباد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے بیوی کو اور بیٹے کو وادیے غیر زی زرہ میں چھوڑا جہاں آج قابط اللہ ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر زی زرعن اندہ بیٹک المحرم اے میرے پروردگار میں اپنے اہل وعیال کو ربنا انی اسکنت بوادی غیر زی زرعن اندہ بیٹک المحرم میں اپنے اہل وعیال کو اس وادیے غیر زی زرہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں جی جی تاکہ یہ نماز قائم کریں تو اس واقعے میں مولانا کہ آج کے جو میاں بیوی ہے ان کے لئے بہت بڑا پیغام ہے حضرت بیوی حاجرہ نے جب پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران بیعبان میں چھوڑے جا رہے ہیں کس کے حکم کیا ہے اس کا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم اللہ کی اوبندی اس پہ تسلیم و رضا تسلیم و رضا کی پیکر بن کر کچھ دلی کے ساتھ اس کام کے لئے وہ تیار ہو گئی تو آج کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بیوی جو ہے شوہر سے شکواں گلا کرنے لگ جاتی ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اس کو اگر جب تک ذہن میں یہ بات نہ ہے خوشگوار میں سمجھتا ہوں کہ دواجی زندگی نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتی اللہ رسول کے احکام اور اس کی رضا کو جو جوڑا فیش نظر رکھتا ہے کیسے کٹین ہی کیوں مرحلہ نہ آ جائے وہ آسانی سے اس مرحلے کو سر کر جاتے ہیں تو اس میں اللہ حطا قرآن مجید میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ان کی فرما برداری اطاعت کا ذکر ہے خود سپردگی کا ذکر ہے کیا حضرت بی بی حاجرہ کا بھی جو اللہ کے اوپر ایمان اور اپنے آپ کو اس کی مرضی کے آگے سپرد کرتا ہے اس بارے میں کوئی آیت آئی ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جو وہاں آباد کر دیئے گئے تھے غوادی غیر زیزرام والدہ ماجید آئے کے ہمراہ ان کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے اِنَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِي وَعْدِ کے سچے تھے وَكَانَ يَأْمُرُوا أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُوا أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا وہ اپنے رب کے پاس مقام تسلیم و رضا پر فائز تھے تسلیم و رضا کا پیکر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ ہیں تسلیم و رضا اسی کے طرف بشارہ کرتے ہوئے ہیں علم اقبال نے کیا خوب اس کا ترجمہ اس آیت میں فرمایا کہ یہ فائزان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی یہ فائزان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فزن دی تو راضی براضا رہنا یہ آپ کے والدہ کا بھی خاص اصاف تھے والدہ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو واضح طور پر فرمایا گیا کہ وَقَانَ اِنْدَا رَبِّهِ مَرْزِيَا وہ اپنے رب کے یہاں مقام تسلیم و رضا پر فائز تھے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کسی کو بھی آزمائش سے گزارا تو پیغمبروں کو بھی آزمائش سے گزارا تو ایسے کئی واقعات قرآن مجید میں ہیں ایک آیت کریمہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی میں یہاں ذکر کروں سبر ایوب مثال دی جاتی ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہی حق تھا کہ انہوں نے ویسے کٹھن اور سبر آزمہ مرحائحل میں اپنے آپ کو تسلیم و رضا کا پیکر بنایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے سورہ انبیاء میں پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء میں ذکر ہے وَأَيُّبَا اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِي الزُّرُّ وَأَنْتَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مختصر آیت ہے وَأَيُّبَا اور ایوب اِذْنَادَا رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی کس بات کی ندا دی اَنِّي مَسَّنِي الزُّرُّ یہ کلمانی حیث قابل غور ہے ان کے سبر و استقلال کو واضح کرنے والا ہے اَنِّي مَسَّنِي الزُّرُّ ان کے تکالیف کا تو واقعہ بہت تفصیلی واقعہ ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے تو اتنی تکلیف کے مرحلے میں انہوں نے رب سے جس انداز میں دعا کی مناجات کی اس کو قرآن نے دل نشی پائے رائے میں بیان کیا ہے کیا ہے اس کا انداز دیکھئے اَنِّي مَسَّنِي الزُّرُّ اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے مَسَّا یا مُسَّو کے معنی ہوتے ہیں چھونا حالانکہ اتنے سب کچھ قربان کر دیا بی بی بچے چلے گئے آبادی سے خود باہر ہو گئے اور سب کچھ قربان کر دیا سارے مراحل میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد عرض کر رہے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے جسم میں جو کیڑے تھے نیچے گرے تو آپ واپس پھر جسم میں ڈال لیتے ہیں ڈالتے تھے کہتے تھے کہ تیری غزہ وہاں نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی دیکھیں تو کتنا سبر سبر ایوب اس حالت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف نے چھو لیا ہے کتنے بڑے سابر ہیں اور دعا کی سنداز میں کر رہے ہیں وہ بھی خابل غور ہیں کتنے سابر و شاکر مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور آگے کیا عرض کر رہے ہیں وَأَنْتَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہیں شدید تکلیف ہیں تکلیف سے چھٹکارہ دے نجات دے شفا دے یہ کلمات نہیں کہا انہوں نے کہا عرض کیا وَأَنْتَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے کتنی بڑی رہنمائی ہے اس واقعے میں اس واقعے میں امت مسلمہ ہم کو ذریس ہی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کوئی پریشان نہیں آ جاتی ہے تو ہم وَاوِلہ مچا دیتے وَاوِلہ مچا دیتے اور اللہ کو کوسنے کا کام بکھرتے اور اور کفریہ کلمات تک ہماری زبان سے نکل جاتی ہے نادانشتہ طور پر بھی نادانشتہ طور پر لیکن یہ حضرت عیوب علیہ السلام کا آپ نے واقعہ بہن کیا کتنی بڑی اس میں رہنمائی رہنمائی ہے امت کے لیے تو ہمارے علماء انکرام کو اس طرح کے واقعات آج بہن کرنے کی دوہرانی کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ہمارے ملک میں موجودہ جو حالات ہیں تو اس میں سبر آزمہ مرحلہ آج ہمارے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے غالباً یہ حدیث بھی ہے شاید کہ سبر اور دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس ہتھیار کو رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے بھی ہم واویلہ مچاتے ہیں ہمارے سامنے پرے انبیاء اکرام کے واقعات موجود ہیں صحابہ کے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے سبر آزمہ حالات سے گزر کے صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ راضی ہو اب ہم صرف عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے انبیاء ہیں اب صلح صالحین صحابہ یہ مسئیبتوں میں بھی صبر کر کے اللہ کو راضی کرتے تھے شکایت کا ایک لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا ان کے ماتے پر شکن نہیں آئی یہ جو کردار ہے اس کو امت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو میں چاہوں گا کہ مولانا ہم تفصیل سے آگلے چند پرگرام اس طرح کے کریں انشاءاللہ تاکہ ہمارے ناظرین کے رہنمائی ہو کہ واقعی ہمارے قرآن مجید میں جو انبیاء کا ذکر ہے کس کوبی کے ساتھ ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اس سے ہم کیا رہنمائی ہیں اس سے آپ وقت دیں ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے تو میں چاہوں گا کہ پرگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی پادت کا ذمہ خود لیا تو اس میں اور ایک میں ابتدامی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی مجھے اب یاد آیا ہے کہ بیشے قرآن مجید رمضان المارک میں نازل ہوا اور بھی جو آسمانی کتابیں سہائف آئی ہیں کیا وہ بھی کسی خاص مہینے میں نازل ہوئی ہیں یا ان کے الگ الگ مہینے ہیں اور قرآن مجید کے حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تو کس طرح اس نے حفاظت کا اعتمام فرمایا ہے رمضان شریف نزول قرآن کا ہی مہینہ نہیں بلکہ توریز زبور انجیل یہ بھی پیغمبروں کو جو عطا کی گئی ہیں رمضان شریف ہی میں عطا کی گئی اس کے علاوہ سو صحیف ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نوح علیہ السلام دیگر انبیاء کو جو صحیف دیئے گئے وہ صحیف بھی رمضان شریف ہی میں عطا کیے گئے اس لئے رمضان کو اس قدر عظمت اہمیت فضیلت سے اللہ نے نوازہ ہے کیونکہ یہ علوم الہی کے نزول کا مہینہ ہے جب اللہ کے علوم جو بندوں کے لئے ہوں نازل کیے گئے ہوں جن دنوں میں نازل کیے گئے ہوں ان کا احترام حد درجہ ضرور ہے ان دنوں کی خاص شان اور خاص فضیلت ہو اور آپ نے دوسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کا نہایت ہی مؤثر انتظام من جانب اللہ حفاظت قرآن کا ہے اور قیامت تک رہے گا نزول قرآن کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت کی سبو تک اس کے ہزاروں نہیں لاکھ حفاظ موجود ہیں آج بھی دنیا کا کوئی قطع دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ آیات الہی کے جو کلمات ہیں اس کی حفاظت حفاظ اکرام کے ذریعے سے فرمائی اس کے معانی کی حفاظت علماء کی جماعت کے جماعت فقہ کے ذریعے سے فرمائی اور اس میں جو معرفت کی باتیں ہیں اسرار اور رموز کی باتیں ہیں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے صوفیہ وعلیاء سے فرمائی اسی طرح اس کے اندر جو فنی عدبی حسن و جمال ہے اس کی حفاظت عدیب حضرات سے عرب عدبہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس طرح قیامت تک کیلئے قرآن باقی ہے محفوظ ہے یہ قادم قرآن بھی اس قدمت کے صدقے میں وہ بھی محفوظ رہیں گے یہ پورے قدام ہے قرآن کی قدام قرآن ہے قادم محفوظ ہے قرآن کی قدمت کی وجہ سے قیامت تک حافظ اور متقلمین یعنی عقائد جو قرآن میں دیئے گئے ہیں اس کی حفاظت کا متقلمین کرتے ہیں تو متقلم کی جماعت مفسرین کی جماعت اور فقہ کی جماعت علماء کی جماعت صوفیاء کی جماعت اور حفاظ کی جماعت یہ قدمت قرآن کے توصل اللہ تعالی ان کو قیامت کی ثبوت باخی رکھے گا دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اتنے حفاظ اور اتنے جتنے آپ نے بتائی صوفیاء مفسرین حفاظ بھی نہیں ہیں اور اس قدر کسی کتاب پر کام بھی نہیں کیا دیا اور قرآن کی کا ایک عزاز یہ ہے کہ اگر فقی اس کو پڑھتا ہے تو فقہی صرف دور رسالت دور خلافت تک پیدا ہونے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے آیات بینات میں ایسی لچک ہے کہ قیامت کی صبح تک پیدا ہونے سارے مسائل چاہے وہ دینی ہوں چاہے ملی ہوں چاہے سیاسی ہوں چاہے آئیلی ہوں جتنے مسائل فقی پڑھتا ہے تو وہ فقی رہنمائی حاصل کرتا ہے کوئی عدیب پڑھتا ہے تو عدب کا حسن و جمال اس کو ملتا ہے کوئی صوفی پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے معرفت کا وہ رنگ اس پر چر جاتا ہے جو دوسری کتاب سے اس کو حاصل نہیں ہوتا تو قرآن تمام علوم کا ماخذ ہے قرآن تمام علوم کا اور ٹکنالوجی کا دور ہے تو میں آج پرگرام سے پیغام دینا چاہوں گا کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی دور میں میڈیکل ترقی پر ہے اس دور میں ایک ہمارے امت مسلمہ میں ایک خاص ایسا طبقہ پیدا ہوں ایسے ماہرین پیدا ہوں جو قرآن میں سائنس اور طبق تعلیم دی گئی ہے اور میڈیکل کے حوالے سے اس میں رہنمائی کی گئی ہے اس پر ریسرچ اور اضافہ کیا جائے ریسرچ موجود ہے لیکن اس کو گمنامی میں رکھا گیا اس کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے اور یہ دور سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے تو ماہرین کے ایسی جماعت پیدا ہو ہے اس کو کام اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ سائنس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو قرآن مجید کی حقانیت کو ظاہر کیا جائے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ سائنس ٹکنالوجی میڈیکل سائنس کے ساتھ قرآن مجید میں جتنے بھی علوم ہیں ان کو آج کے اثری زمانے میں لوگوں کو متعرف کرانا بہت ضرور ہے آج اس پروگرام کے ذریعے یہی پیغام ہم ناظرین تک پہنچائیں گے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے قوم کے ذمہ داران علماء قائدین ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کریں آج زمانے کا تقاضی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے اور پھر قرآن نازل اس لئے ہوا ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت کی رہنمائی ہو تو یہ فریضہ مولانا امت پر ہے اس بارے میں یہ امت کا بہت بڑا پریضہ امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کریں ہم مولانا حافظ محمد تقردین صاحب کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا کا تاؤن ای ٹی وی کے ساتھ رہے گا تو ہم قرآن کے پیغام کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے مولانا کے اور بہت سارے پروگرام پیش کریں گے آج مولانا نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اچھ سے میرے ذہن میں قیال آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے کو دراز رکھا جائے جاری رکھا جائے مختلف عنوانات کے حوالے سے قرآن پر بات کی جائے ہم قارئین کے بہت شکر دار ہیں کہ ہماری اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں آپ اپنے دوست احباب تک بھی اس پروگرام کو پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا پیغام ساری دنیا تک پہنچے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں اللہ حافظ